موسیقی 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 کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے ویسا رد عمل نہیں دیکھا ظلفکار علیہ بھٹو کو گرفتار کیا گیا زرداری کو گرفتار کیا گیا نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ایسی بہت ساری گرفتاریاں پاکستان میں ہوتی رہی لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا رد عمل کسی گرفتاری کے اوپر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا عمران خان صاحب کی گرفتاری پر جو رد عمل آیا ہے یہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد عوامی رد عمل میں آپ اس کو سب سے شدید رد عمل کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ رد عمل بینظیر بھٹو کی شہادت پہ آیا تھا پاکستان میں اس میں پاکستان کے بے شمار عملاق جو ہے وہ جل گئی تھی ریلوے کا ہی اربو روپے کا نقصان ہو گیا تھا اور ہر طرف سرکاری عملاق کو اور جگہوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا پیپس پارٹی نے سندھ میں اور باقی علاقوں میں تباہی پھیر دی تھی لیکن اس کے باوجود پیپس پارٹی کو کل ادم قرار نہیں دیا گیا اور پاکستان میں فوری طور پر انتخابات کروائے گئے اور پھر پیپس پارٹی کو حکومت بھی بنانے دی گئی اور مشرف صاحب سائیڈ پہ ہو گئے اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد دوسری مرتبہ اتنا شدید رد عمل عوام کا آیا ہے عمران خان صاحب کو ایک رات پہلے یعنی جو آخری رات انہوں نے گزاری تھی اپنے گھر پہ یعنی پرسوں رات زمان پارک میں اس میں عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں بخار تھا اور ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ اٹھ کر گئے اور دوائی کھا کر واپس آئے تھے لیٹ نائٹ تو جب وکلا وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا جی آپ ریسٹ کر دیں تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ ڈسکشن کریں میں آپ کے ساتھ شامل رہوں گا تو وہ سٹیٹنگی بنا رہے تھے تو اس میں عمران خان صاحب پرسوں رات سے بھی بخار میں مبتلا تھے کیونکہ ان کی ٹانگ کے زخم کے اوپر جو سوجن ہے اس کی وجہ سے انہیں پرابلمز آ رہی ہیں میڈیکل اور جو اطلاعات کچھ مبینہ طور پہ آئی ہیں کیونکہ حکومت کوئی بھی چیز کلیرٹی کے ساتھ بتا نہیں رہی اور خبریں باہر نہیں آنے دیری جہاں عمران خان صاحب گرفتہ آ رہے ہیں جو مختلف سورسز کہہ رہے ہیں کچھ کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑا تیز بخار رہا آج رات بھی اور ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میڈیکل چیک اپ بھی ان کا کیا گیا ہے اور ان کو مبینہ طور پہ کچھ چوٹے بھی لگی ہیں ان کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گرفتار کرتے وقت نہ صرف دھکے مارے گئے ٹانگے ماری گئی بلکہ ان کے اوپر کچھ تشدد ایسا ہوا کہ ان کے سر میں بھی چوٹ لگی ہے اور ایک مبینہ طور پہ اطلاع یہ ہے جو ایک صحافی نے ریپورٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو دھکا بھی دیا گیا ہے علی ممتاز نے یہ ریپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو تھپڑ مارے گئے ہیں مبینہ طور پہ لیکن مجھے اس خبر کی صداقت کے اوپر کچھ تھوڑا شک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا سابق وزیراعظم کو گرفتار کرنے کے بعد لیکن اصل بات کیا ہے وہ عمران خان صاحب خود بتا سکتے ہیں چاہے انہیں آن لائن پیش کیا جائے چاہے انہیں عدالت کے اندر لاکر پیش کیا جائے تو صورتحال تو تبھی سامنے آئے گی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کیا تھا تحریک انصاف نے جو نیا پلان دیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کی نئی پلاننگ کیا ہے حالات اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کبھی پاکستان میں اتنے مشکل نہیں رہے تھے وہ جگہیں جہاں پاکستانیوں نے کبھی اعتجاج نہیں کیا ایون ڈکٹیٹر شپ میں نہیں کیا ان جگہوں پر پاکستانیوں نے اعتجاج کیا ہے پاکستانیوں نے کنٹونمنٹس کے اندر اعتجاج کیا فوجی تنصیبات کے باہر اعتجاج کیا فوجیوں کے دفاتر کے باہر ان کے میس کے باہر اور پاک فوج کے جتنے بھی ادارے مشہور جگہیں وہاں پہ جا کر شہریوں نے اعتجاج کیا کیونکہ پاکستان میں جگہ جگہ پہ کنٹ کنٹونمنٹس موجود ہیں اور انڈیا نے تو ختم کر دی ہیں کیونکہ انڈیا کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک کالونیالیزم کی ایک یا غلامی کی ایک مثال ہے کیونکہ انگریزوں کے دور میں یہ بنائے گئے تھے تو انہوں نے تو ختم کر دیا تھے لیکن پاکستان کے اندر تو یہ بہت سارے موجود ہیں اور وہاں پہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے وہاں اعتجاج کیا اس وقت پاکستان میں درجنوں جگہوں پر بڑے دھرنے دیئے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف نے جبکہ بے شمار مقامات پر چھوٹے چھوٹے اعتجاج ہو رہے ہیں اور رستے کبھی بند کر دیے جاتے ہیں کبھی پولیس جا کر شیلنگ کرتی ہے کارکنوں کی گرفتاری بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ایک سال پہلے تک جو لوگ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پیار کرتے تھے ان کا دفاع کرتے تھے ہر قسم کے پروپیگنڈے میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے ایک ٹویٹ پر یا ایک آواز کے اوپر نکل آتے تھے اب حالات بہت تیری سے بدل چکے ہیں اور یہ سب کچھ جنرنل باجوا کا کیا ہوا ہے انہوں نے ریجیم چینج کے آپریشن کے اوپر یا اس آئیڈیا کے اوپر عمل درامت نہ کیا ہوتا تو شاید پاکستانیوں کو اداروں کے ساتھ آج اس قسم کے گلے شکوے نہ ہوتے لیکن یہ گلے شکوے ہیں آپ انہیں محسوس کر سکتے ہیں اپنے آس پاس آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں آج لوگ اپنے اداروں کے بارے میں بہت سارے گلے شکوے رکھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر جو خوف تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ نفرت میں بدلتا چلا جا رہا ہے جو خلیج ہے وہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے میں اس بات پہ کنمنسٹ ہوں لیکن جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں جس قسم کی آگ لگی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آگ لگائی گئی ہے یہ ناملوم افراد نے لگائی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف والوں نے اس کو ڈیسون کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لگائی لیکن یہ رد عمل جو آیا ہے یہ عوامی رد عمل ہے اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان تو نکلے ہی ہیں لیکن عوام بہت بڑی تعداد میں نکلی ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ تو ڈال سکتی ہے اور نارملی وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ رکھتے ہیں کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے لیکن وہ سارے لوگ باہر نکلے اور باہر نکل کر انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے اب یہ عوامی رد عمل بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایک بڑی گھنونی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ آگ لگا کر پاکستان طریقہ انصاف کو ٹیک کیا جائے اور ان کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ایک بیانیاں بنائے گی پی ایمل این اور ان کے ہواری کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے یہ دہشتگردوں کا ٹولہ ہے اس میں طریقہ لباس کا میڈیا سل بھی استعمال کیا جائے گا جو ٹیٹر اکاؤنٹ ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ان سب کو بھی استعمال کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تحریک انصاف تو ایک دہشتگرد جماعت ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس جماعت پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ کس طرح کا ہے وہ اس طرح کے معاملے کے اوپر کیا کرے گا وہ تو کٹ پتلی ہے جیسا اسے کہا جائے گا وہ ویسے ہی کرے گا لیکن یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا عوامی ردد عمل کو آپ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اور یہ آگ کون لگا رہا ہے یہ ابھی بھی ایک بڑا سوال ہے اور پولیس کہاں غائب ہو جاتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آگ لگانے کے واقعات کو توڑ پھوڑ کو کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور یہ کوئی بھی کرے یہ غلط ہے اور اسی طرح غلط ہے جیسے شہریوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلانا غلط ہے شہریوں کی شہادتوں کی اطلاع مل رہی ہے ساتھ ساتھ شہری جو ہیں وہ زخمی بھی ہو رہے ہیں انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور میں نے کچھ منادر ایسے دیکھے ہیں کہ لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں جسم بھی اپنے ہیں گولیاں بھی اپنی ہیں لہو بھی اپنا ہے ملک بھی اپنا ہے لیکن اس کے باوجود اس حالات میں پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے اور جس شخص نے پہنچایا ہے وہ خود پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان سے باہر مبیجنہ طور پر موجود ہے اور اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کب تک اعتجاج کر سکتے ہیں یعنی عمران خان صاحب کا آنے والا مستقبل اس بات کے اوپر منصر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس اعتجاج کو کتنا لمبا لے جا سکتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ بہت غصے میں ہیں میں نے اصل غم و غصہ جو ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ آج محسوس کیا ہے سارا دن کے اندر اور کل کے دن میں محسوس کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگوں کا یہ غم و غصہ اسی طرح رہا اور لوگ رد عمل دیتے رہے یعنی توڑ پھوڑ نہ کریں وہ اعتجاج کرے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے ان تمام طاقتوں کو جو بند کمروں کے اندر فیصلے کرتی ہیں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی ہے کاروباری زندگی پوری طرح محتل ہو گیا ہے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اور پورے ملک کو اربو روپے کا نقصان ہوگا انٹرنیٹ سرویسز کے بند ہونے سے اس جدید دور کے اندر آپ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر نہیں رکھ سکتے اور شہریوں سے معلومات کی رسائی کا حق نہیں چھین سکتے لیکن یہ اس وقت پاکستان میں اکیسویں صدی میں کیا جا رہا ہے جو کیس عمران کان صاحب پر بنایا گیا ہے اس میں ایک شخص کا نام نہیں لیا جا رہا حکومت شرم رہی ہے اور سب شرم رہے ہیں وہ نام ہے ملک ریاض صاحب کا کوئی بھی وہ نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ کو بڑی کلیارٹی کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ملک ریاض صاحب کا نام کوئی بھی نہیں لے گا اور لینا بھی نہیں چاہتا اور ان کا نام لیے بغیر یہ کیس ٹکے کا نہیں ہے ملک ریاض صاحب سے پیسے وصول کیے گئے تھے برطانیہ میں وہ یہاں پہ ایڈجسٹ کیے گئے تھے یہ خبر میں نے بھی دی تھی اور اس کے اوپر حکومت نے ایک موقع بھی پیش کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو اس پہ اس دور میں بھی بات نہیں کی وہ تو اس پہ اب بھی بات نہیں کرتی اور کیا ملک ریاض صاحب کو گرفتار کر کے ان سے بھی تفتیش کی جائے گی کیونکہ اس میں سب سے بنیادی نکتہ تو ملک ریاض صاحب ہیں اور اگر ان کے پیچھے نہیں جاتے تو عمران خان کے پیچھے جانے کا تو بالکل کوئی فائدہ ہی رہی ہے جہاں تک القادر ٹرسٹ کی بات ہے تو وہاں پہ یونیورسٹری بن رہی ہے وہاں کی صورتحال آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ زمین اس وقت ٹرسٹ کے نام کے اوپر ہے اور وہ بھی ایک ایسا کیس ہے جس کا نصر ہے اور نپاؤں ہے جو وکلا نیب کو جانتے ہیں یا نیب کے توشکانہ والا کیس آگے لائے جائے گا اگر عوامی ردی عمل کمزور ہوتا گیا تو پھر عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے توشکانہ والا کیس آگے لائے جائے گا پھر غداریوں اور بغاوتوں کے مقدمے آگے لائے جائیں گے ان کی پلاننگ تو بہت لمبی ہے لیکن دیکھیں ایک منصوبہ اللہ تعالی کا ہوتا اور ایک انسان کا ہوتا 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 وہی ہے جو میں وہ سارے فس گئے ہیں ایک اور غلطی ہو گئی ہے عمران خان کو گرفتار کر کے اور یہ غلطی معاملے کو لمبا لے جائے گی اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت میں یا عوام سے ان کی وابستگی میں کوئی تھوڑا بہت کوئی فرق تھوڑا سا رہ بھی گیا تھا وہ بھی آج ختم کر دیا گیا ہے اس گرفتاری کے بعد اور اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے یہ گرفتاری دی ہے اور ان کی ایک تصویر دیں گرفتاری کا یہ سارا ایک ہی ویجول تھا ان کا وہ اپنے مو پر ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوا اور دیکھ رہے ہیں سامنے جیسے کوئی ٹیلی ویجن دیکھ رہا ہوتا ہے اور سامنے سے جو ہے وہ رینجرز شیشے توڑ رہی ہے وکلا کو مار رہی ہے ان کے سیکیورٹی گارڈز کو مار رہی ہے جس طرح عمران خان صاحب اتمنان سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں انہوں نے اسی طرح ایک مرتبہ پھر اپنا کردار شو کیا ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا مضبوط کریکٹر شو کیا ہے جیسا عمران خان صاحب نے اس وقت کیا تھا جب انہیں گولیاں لگی تھی گولیاں لگنے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے سارے ساتھیوں کو پیچھے کیا تھا اور مکہ لہراتے ہوئے اپنے لوگوں کے سامنے آئے تھے اس وقت خطرہ تھا کوئی باہر سے گرنیٹ پھینک سکتا ہے کوئی باہر سے گولی چلا سکتا ہے کوئی باہر سے عمران خان صاحب نے مضبوط کردار شو کیا تھا اسی طرح آج بھی جب عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا جا رہا تھا تو ان کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی دکھائی نہیں دی وہ آرام سے اپنے موگ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہے اور انہوں نے ان کو آنے دیا ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی اتمنان کے ساتھ وہ بیٹے تھے لیکن جو سلوک عمران خان کے ساتھ کیا گیا اور جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کے بعد میں سلوک کیا گیا وہ انتہائی نامناسب ہے اور بڑے عجیب و غیب قسم کے دعوے لوگ کر رہے ہیں ان کی صداقت کیا ہے یہ تو عمران خان صاحب جب عدالت میں آئیں گے یا جب ان کی سیاسی قیادت سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی تب پتا چلے گا کہ ایکچلی ہوا گیا ہے ناظرین عمران خان صاحب کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا یہ خبریں بار بار آ رہی ہیں کبھی کہا جاتا ہے پولیس گیسٹر اس میں پیش کیا جائے گا کبھی کہیں کبھی کہیں تو یہ جگہ بھی تبدیل کی جا سکتی ہے کسی اور جگہ پر بھی کیا جا سکتا ہے اس مقام کو خفیہ بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب کے وقلہ کو بتانا پڑے گا کہ کہاں پہ جانا ہے تاکہ وقلہ وہاں پہ پہنچیں عمران خان صاحب کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہیں موقع دیا جائے گا ان سے ملاقات کرنے کا تو یہ کچھ تو حکومت کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ بالکل ایک آدمی کو الگ تھلگ کر دیں اور آپ کوئی کسی قسم کی ایکسیس نہ دیں بنیادی انسانی حقوق تو آپ نہیں چھین سکتے گرفتار کی ہوئے شخص کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو وہ آپ چھین نہیں سکتے حکومتی عراقین کے لیے خاص اڈوائزری بھی موجود ہے اور مشورہ دیا گیا ہے حکومت کے اندر شامل تمام عراقین کو کہ وہ ائرپورٹس کے اوپر نہ جائیں اور عوامی مقامات کے اندر نہ جائیں کیونکہ عوامی رد عمل کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ دنیا بھر سے ہے دنیا بھر کے ممالک کے اندر احتجاج ہوا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بارے میں کیونکہ جب یہاں پہ پاکستان میں رات ہوتی ہے تو بہت سارے میں پہنچ گئے اوورسیز پاکستانیوں نے آسٹریلیا میں احتجاج کیا یورپ کے سارے ملکوں کے اندر تقریباً احتجاج ہوا ہے اور اب احتجاج کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھی جیسی ویکنڈ آئے گا تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے احتجاج ہوں گے اور عالمی رانوماوں کو بھی بتایا جائے گا اور دنیا بھر کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ادارے ہیں ان کے ساتھ اوورسیز پاکستانی رابطے کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور کس قسم کی صورتحال پیدا کی گئی ہے اب معاملہ یہ ہے ناظرین کہ جس حکومت کے پاس کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ اگلے مہینے وہ تین اشاریہ سات ارب ڈالر کیسے واپس کرے کرزے کا وہ یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے عدالت میں پیش کرنا ہے کیسے اس کا رستہ روکنا ہے کیسے مزید لوگوں کو گرفتار کرنا ہے کیسے لاک ڈاؤن لگانا ہے کس طریقے سے لوگوں کو اور پاکستان طریقہ انصاف کو محدود کرنا ہے تو حکومت کی توجہ اصل کام کی طرف ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی اپنے اروج کے اوپر ہے معیشت پوری طرح تباہ ہو چکی ہے پورے پاکستان کو گڑے کے اندر پھینکڑے کے بعد اب فائنلی جس آدمی کے ساتھ لوگوں نے امید باندھی تھی کہ یہ آدمی ہمیں ان حالات سے نکالے گا اس آدمی کو بھی نشانے عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک میں اس وقت تمام امتحانات اور کلاسز جو ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ملتوی کر دی گئی ہیں کاروباری مراکز اور ادارے بند رہیں گے اور یہ سب کچھ اس زد کا نتیجہ ہے کہ جس شخص کو ہم سب نے مل کر نکالا ہے کہیں وہ شخص عوام کے کاندوں پر بیٹھ کے یا عوام کی طاقت کے ساتھ واپس نہ آ جائے کچھ لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہے اور اپ ڈیٹ دے بھی نہیں پا رہے تو میرے خیال میں اگر کسی کے پاس کوئی ویجوال موجود ہے تو وہ تھوڑا سا ٹریول کر کے دیکھیں کیونکہ میں بھی ایک دور علاقے میں آیا ہوں انٹرنیٹ کی تلاش میں ہر جگہ پہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے اور بڑی مشکل سے یہ ویجوالز ہم اب تک پہنچا رہے ہیں اور یہ ویڈیوز اب تک پہنچا رہے ہیں سب سے بڑا امتحان پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کے دن میں یہ ہوگا کہ وہ مومنٹم کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں خاص طور پر اسلام آباد اور راول پنڈی میں اب تک کے لیے اتنے اللہ حافظ